السلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو پریسے پلی آٹومیٹک واشر مشین کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھنا ہی یہ ہی چاہتے ہیں مجھے کیا پرابلم ہو سکتا ہے آج پرسے موجود ہوں LVS Plus Series یعنی دولنس کی جس کا موڈل نمبر ہے DWT 260CLVS Plus آج ہم بات کریں گے کہ واشر مشین صرف کپڑے دونے کا کام ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے علاوہ بھی پلی آٹومیٹک واشر مشین کے بڑے کام ہیں جو کرتی ہے سو اسی میں سے ایک کام ہی ہے کہ پلی آٹومیٹک واشنگ مشین کس طرح سے ایک پلی انڈیپینڈنٹ ڈرائر کے طور پر کام کرتی ہے یعنی کس طرح سے آٹومیٹک واشنگ مشین صرف اگر آپ نے کپڑے اپنے سپن کرنے ہیں ڈرائے کرنے ہیں تو وہ کام بھی کرتی ہے اگر ہم دولنس کی اس موڈل کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اوپن کر لینا لیٹ کو اوپن کرنے کے بعد جو بھی آپ کی کپڑے جن کو آپ ڈرائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈالیں میرے کی شرنگ کی اوپنے کپڑے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے میں چاہتے ہوں کہ جلزی سے ڈرائے ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر یہ ڈال لیے اس کی ڈالنے کے بعد یہاں پہ اگر سیٹنگ کی بات کروں تو سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے پاور بٹن آن ٹھیک ہے پاور بٹن آن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سیٹنگز آگئیں اب اس میں واش بھی آ رہا ہے رنس بھی آئے گا سپن بھی آئے گا بٹ نہ ہمیں واشنگ چاہیے نہ ہمیں رنسنگ چاہیے ہم صرف سپن کی بات کریں ہم نے کپوں کو صرف ڈرائے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کسی بھی پروگرام پہ چلے جائیں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے واش کے بٹن کو پریس کریں گے جو کرے گا سو میں بان ٹائم پریس کیا تو یہ ابھی ٹوٹی پہ ٹو ٹائم پریس کیا تو نائن پہ ٹری ٹائم پریس کیا تو ٹوٹ پہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور ٹائم پہ جا کے یہاں پہ واشنگ زیرو ہو جگی ہے مطلب واشنگ کا جو فنکشن تھا that is ڈسیبلڈ اور یہاں پہ بٹن بھی ہمیں نہیں چاہیے تو سیم اس کو بھی پریس کریں گے وان بے وان وان ٹو ٹری فور فور پہ جا کے یہ بھی زیرو ہو گیا آئی من کہیں پہ کوئی لائٹ نہیں آن ہو رہی جو یہ شو کر رہے کہ واشنگ اور رنزنگ دونوں جو ہیں ڈسکنیکٹڈ ہیں اور یہاں پہ سپنگ کی بات کریں تو سپنگ جو ہے سیون ملٹس کی سپنگ ہے تو ہم نائن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جب سیٹنگز ہو گئیں تو اس کے بعد سمپلی ہم اس کو سٹارٹ کر دیں سٹارٹ کرتے ساتھی ٹوٹل ریکوائیڈ ٹائم جو ہے 11 منٹس ہیں دو منٹ میں واشنگ مشین کپڑوں کو تھوڑا سا سیٹل کرے گی اور 9 منٹس میں کمپلیٹ لی سپنگ ہوگی اور ہمارے کپڑے ہمیں ٹرائے فارم میں ملیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آئیکن بیسٹ اس کا ڈیجیٹل پینل ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ چائلڈ لاک کو انیبل کر لیں یہاں پہ یہاں پہ you can sound easily کہ واشنگ مشین نے سپننگ سٹارٹ کر لیا اور یہاں پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے یہ جو رینڈم مومنٹ ہے جس مینز کہ واشنگ مشین اس ایکسٹرکٹن وارٹر فارم سپننگ سٹارٹ کر لیا ملتے ہو انشاءاللہ آپ نے نائن ملٹس یہاں پہ سپننگ کا پروسیجر ہو چکا ہے کمکلیٹ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا حالہ آتے ہیں سو سپننگ ہو چکی ہے اور اچھے سے ہو چکی ہے but still we need to put it you know in the sun for 10 minutes but ابھی automatic washing machine کو as an independent dryer بنایا جا سکتا ہے یعنی آپ نے صرف کپڑے درائے کرنے تو آپ درائے کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک زرور کر دیں ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ